یوریا خاد کی کمی ہے پچھلے بہت دنوں سے یوریا کی قلت آ رہی ہے کل لوڑی کا دن تھا تو کہتے بھی تیرہ طریق کو آپ کسان نہ آئیں چودہوں کو ہم خاد دے دیں گے تو تیرہ کو جو کسان صبح ڈیٹھ دوستو آئے تھی تو میں نے جا کر ان کو سمجھا کے واپس بھی دیا بھی کل خاد مل جائے گی آج لگ باگر آٹھ سو کسان ہیں جو سرسا منڈی میں گھوم رہے ہیں تو خاد بھی کمی نہیں ہے لیکن کوئی دکا اندر بانٹ کے راجی نہیں ہے بھی لینوں میں لگے میں بانٹتا نہیں ہوں بھی اپنی مرضی سے بانٹوں گا جس کو جتنے دینی ہے یہ دیکھو بھی ہم پہلے ڈی اے پی کے لیے لینوں میں لگے اب یوریا کے لیے لینوں میں لگے پھر کنک بیچنے کے لیے لینوں میں لگیں گے تو کیا ساری جو دکھ ہیں کسان کے پلے لکھے ہوئے ہیں ساری جاتنائیں کسان کو ہی دینی ہے اس لئے ہم دکھی ہو کر آج مکر سکرانتی ہے ماغی کا پویتر دہڑا ہے تو آج ہمارے سبھی جو دارمک ساران ہیں سبھی پر سب نے ماتھا ٹیکنے کے لیے جانا تھا لیکن آج کسان پھر بھی اپنی خاد کے لیے رات کا عرضائی بسترے لے کر منڈی میں سویا ہوا ہے لینوں میں لگا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو خاد نہ ملے تو یہ نکامی والی باتہ سرکار کے لیے تو ہم نے یہ چتایا بھی جب تک ہمارے جو جتنے ساتھ دائیسو کے قریب کسان ہیں جو باقی کو مل گئی ہے جو لینوں میں لگے ہوئے ہیں انہوں کی ٹوکن مل گئے ہیں جو دائیسو کسان ہیں جب تک ان کو نہیں ملتی تو ہم روڈ جام رکھیں سپی ایسے چو سب یہ آپ کی پاس چیت ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی کیا اس کا مشکش لہا ہے ایسے چو سب کہتے ہوئے ایک بار آپ رستہ کھول تو ہم آپ کا علاج کرتے ہیں تو ہم نے کہا ہم سبح کے 6 بجے کے ناج منڈی میں تھے تو لاج کرنا سبح کا کرتے اب ہمارے کو ٹوکن مل جائیں گے ٹوکن آئیں گے تو ہم چلے جائیں گے نہیں تو ہم بیٹھے ہیں